ایک اجزانہ گزارش ایک سوال ڈاکٹر آمیر صاحب میرپور سے آئے ہیں علامہ صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ کے خطابات ٹی وی ڈی ایم پر سنا یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر سن طرف میں بقاعدہ نوٹس بھی لیتا ہوں الحمدللہ آپ کے خطابات میں قرآن سنیت سائنسی دلائل اور عربی تقاضی تقاضیوں کو پورا کرنے والے ایسے نکات ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علماء سے نہیں سننے کو ملتے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جناب دوسرے مقاطب کے فکر کے لوگوں کے خلاف کافی شیدت فرماتے ہیں میں نے میرپور میں ایک دوست کو جو دوسرے مقاطبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا آپ کے ڈی ایم پر خطاب سنائے جس پر اس نے کہا کہ آپ انہیں بہت برا بلا کہتے ہیں اگر جناب تھوڑی نرمی فرمائیں تو زیادہ افراد آپ کے پیغام سے مستفیض ہوں گے یہ بھائی نے سوال کیا ہے بلکہ ایک مشورہ دیا ہے کہ میں اپنی گفتگو میں بہت سختی کرتا ہوں یاد رکھئے آج دن تک میں نے اپنی گفتگو میں کبھی کسی مقتبہ فکر کے شخص کا نام نہیں لیا کسی مقتبہ فکر کا میں نے نام نہیں لیا آج تک کسی کنونشن میں میں نے کسی غیر نظریاتی شخص کا نام نہیں لیا ہاں میں کہتا ہوں کہ گستاخ برے ہیں گستاخ رسول برے ہیں ان کو برا بلا کہتا ہوں اور ظاہر ہے یہ کہنا ہمارا حق ہے اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں دیکھیں آج میں نے پوری گفتگو سیہونیوں کے متعلقی ہے زائنس مومنز کے متعلقی ہے اب اگر میں کہوں کہ فلان شخص میں کہوں کہ امریکہ کے ہواری برے ہیں تو کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کے کہے آپ نے مجھے برا کہا ہے ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ امریکہ کا ہواری ہے امریکہ کے ہیجنٹ ہے بھائی میں نے تجھے برا کہا میں نے تو کہا ہے کہ امریکہ کے ہواری برے ہیں تجھے تکلیف کیوں ہی ہے تو جب میں کہتا ہوں گستاخ رسول برے ہیں تو جسے تکلیف ہوتی ہے پتا چلا وہ گستاخ رسول ہے وگرنا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا اور یاد رکھئے اگر گستاخ رسول کے خلاف آج ہم بات نہیں کریں گے تو آج جو صوفی نور محمد صوفی محمد بن کے کر رہا ہے یہ یہاں لڑیال میں بھی ہوگا آقا کے گستاخوں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارا فرض ہے مانا کہ وہ نازک ہیں نازوں سے پلے ہیں ہم کیوں نہ جلائیں ان کو ہم بھی تو جلے ہیں ہم کیوں نہ جلائیں ان کو ہم بھی حلق کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے راکھ نہ کر دو تو داغ نام نہیں